اسلام علیکم بڑی اچھی سی مزے کی سہری جو ہے وہ ہو جائیں گی اور میں نے اچھاڑ لیا ہے ہزبن نے نہیں لیا وہ چٹنی سے کھا رہے تھے تو میں نے کہا میرا دل کا رہا ہے اچھاڑ کھانے کو تو میں نے کہتے لو دال کے ساتھ اچھا لگتا ہے نا پراتھا اچھاڑ تو بس جی ہم لوگوں نے کر لی تھی سہری اور بس سہری کرنے کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ کامیرا ہوتا ہے علیان کو سکول بیٹھنا تو پھر میں جاگتی رہتی ہوں یہ ہے کہ اتنی در میں میں کچھ پڑتی رہتی ہوں جو بھی میں نے قرآن پڑھ لیا یا جو بھی کرنا ہے پھر اس کو بھیج کے اس کے بعد جو نا میں کچھن وگرہ صاف کر کے پھر سوتی ہوں مطلب سوتے سوتے مجھے ساڑھے آر نو بیٹھ جاتے ہیں تو بہرحال جی آج جو ہے یہاں پر ابھی ہیر بچے اٹھ گئے تھے سکول سے آ گیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ برطن میں ریاسی رکھیں کیونکہ آج سہری میں پانی نہیں تھا تو برطن نہیں دولے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بھئی سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ مطلب اپنا گھر ہو تو اور بات ہوتی ہے چلو بندہ موٹر اسی وقت چلا لے تو پھر سہری میں میں نے کہا چلو رہنے دیتے ہیں مطلب کیا فون کرنا ہے ان کو کہ پانی چلائیں تو میں نے کہا اٹھ کے دولیں گے تو بس جی یہاں پر میں نے اٹھ کے ساتھ جو نا میرا سب سے پہلا کام بچوں کو ہے کھانا دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو میرے برطن اگر پڑے ہوں تو میں بودھ ہوتی ہوں اور بس جی ابھی یہاں پہ آج میں نے ان کو شاور دلانا تھا میں نے کہا ان کو نہلاتی ہوں اور اس سے پہلے جو ہے کہ میں نماز وغیرہ پڑھی ہے پھر ان کو میں نے نہلایا دونوں بھائیوں کو اور یہاں پہ موسم تھوڑا کھلا ہوا تھا مطلب گرمی گرمی اس دن فیل ہو رہی تھی تو میں نے ان کو تھوڑے سے لائٹ والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنا دیئے تھے اور بس ابھی یہ لوگ جا رہے تھے باہر تو اس وقت میں بابا اپنے کے ساتھ جانا وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں کہ سائیکل وغیرہ چھنا لیا اور تھوڑا روحان بھی فریش ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان میں جانا بچوں کو بلکل ٹائم نہیں دے پاتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ یہ جانا ہوتا ہے کہ آگے تو ہوتا ہے نا کہ آپ سنڈے کو چلو باہر لے جاتے ہیں لیکن رمضان میں سنڈے بھی جانا وہ آف ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ ان کو جانا تھوڑی دیر کے لیے گھنٹہ آدھا ہے جانا یہاں پہ سڑک پہ کریے بھی چلے جاتے ہیں کچھ چیز لے کے آنیوں وہ لے آتے ہیں تو بس یہی چل رہا تھا سب کچھ فیلحال یہ لوگ جا رہے ہیں میں نے کچھ جو چیزیں منگوائی تھی وہ لینے کے لیے اور ساتھ میں ہلیان نے تھوڑی دیر سائیکلنگ کر لی ہے تو چلو بچے بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور یہ ہے کہ ہزبنٹ جنرے وہ ساسد اپنا تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور ساسد ان کو لے کے گوم لیتے ہیں پہلے تو ہیر نہیں کرتے تھے تو میں نے تھوڑا سامنے ان کو کہا میں نے کہا یار آپ لے جایا کریں کیونکہ بچے بہت زیادہ بور ہو رہے تھے مجھے تنگ کر رہے تھے کچھ دنوں سے پہلے پانچ سات دن تو بلکل ہم نے ان کو دیکھا تھا نہیں ہم کہہ سکتے ہیں تو بس پھر ان کی جنرے وہ بور ہو گئے تو میں نے کہا نہیں آپ اس طرح سے کچھ مطلب جانا تو ہے آپ نے پاہر سامن وغیرہ لینے کے لیے تو ان کو بھی آپ پیدل ہی لے جائے کریں تو ان کی واگ بھی ہو جائے گی توڑی آؤٹنگ ہو جائے گی تو ہیر علیان تو سکول جاتا ہے لیکن روحان کا تھوڑا سوڑتا ہے تو بس یہ لوگ یہاں پہ جی آئے تھے روحان کا دودھ وغیرہ لینے کے لیے اور کچھ جو سمان تھا وہ کہ ان کے پھر افتاری کے بعد ایک تو حمد نہیں ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ مطلب بیک ٹو بیک آپ کے کام ہوتے ہیں مگری پڑی پھر ساتھ ہی آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد جو نا وہ آپ کے عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے عشاء پڑھی اور پھر اس کے بعد ان کی کلاسز جو یہ لیتے ہیں پڑھاتے ہیں آن لائن وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو کرتے کراتے جو نا بارہ بج ہی جاتے ہیں تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے جو نا کام نبٹا لیے جائیں اور بس جی یہ دیکھیں اس کو جو نا بڑی پہچان ہو گیا آتا ہے نا تو یہ ہے کہ اس کو پتہ کیا کدھر رکھا ہوئے کیا رکھا ہوئے تو بہرحال جی اور بس جی یہاں پہ میں نے آج کے ولوگ کا جو ٹائٹل تھا اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا تو میرے جو ہے چینل کو بنے ہوئے تقریبا ہو گیا تقریبا نہیں بلکہ پورے پانچ سال ہو گیا دیکھیں جی وقت کا بالکل پتہ نہیں چلتا میں آپ اپنے پرانے ولوگ جب بیٹھ کے خود دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لہان کو دیکھتی ہوں چھوٹا ہوتا تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ابھی جیسے کہ روحان چھوٹا ہے پھر اس کی میموریز بن رہی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے گزرا ہوئا وقت اس کو دیکھنا بڑا اچھا فیل ہوتا ہے بہر آج جی میں نے اسی لئے کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں میں نے رمضان میں سٹارٹ کیا تھا انیس وار روزہ تھا جب میں نے پہلا جو ہے میرا بلوگ میں نے بنایا تھا آپ لوگ بھی ضرور دیکھیں گے میرے چینل پر پہلا بلوگ اور جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ان کا بہت شکریہ جن لوگوں نے مطلب مجھے شروع میں تو آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ ذرا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا جو میرے ساتھ ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ میرے ابھی بھی میرے ساتھ ہیں مطلب پان سال کا ٹائم گزر گئے اور وہ لوگ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں تو بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے ہیڈ دے اور چینل بنانے کا جو مقصد تھا وہ بس یہی تھا کہ چلیں تھوڑی سی میرے حسیبن کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو آپ کارے لیتے ہیں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ میں جو ہے باہر جا کے بھی کوئی جاب کار ہی سکتی تھی چھوٹی موٹی ہاں میں اتنی پڑی لکھی نہیں ہوں کہ میں کوئی بڑی جاب کھڑتے ہوں لیکن یہ ہے کہ چھوٹی موٹی جاب میں کار ہی سکتی تھی جیسے کہ بندہ شادی سے پہلے میں ٹیچنگ کرتی تھی سکول میں پڑھاتی تھی تو اس طرح سے چلو یہاں پہ بھی میں نے ہر کیا ایک کچھ ٹائم کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس سے میرا گھر اس طرح سے نہیں چلتا تھا مطلب میرا لیان چھوٹا سا تھا جیسے اب روحان ہے نا ویسے دوڑا ہی سال کا تھا تو پھر میں اس کو چھوڑ کے اور مطلب اس کے بابا کے پاس بابا بھی اس کے جاتے تھے لیکن یہ ہے کہ ان کا کام ایسا ہے کہ ساتھ میں رکھ لیتے ہیں اور میرے حزبن جانا سب سے زیادہ وہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو ہمیں نہیں چاہیے جاب اور دوسرا یہ ہے کہ میرے مطلب گھر میں کوئی نہیں تھا جیسے کہ پیچھے ہوتا ہے نا ساس سر ہو گئے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر میں کہ چلے آپ کے بچوں کو کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے تو یہ سب نہیں تھا تو پھر اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی تو پھر میں نے جانا جاب نہیں کی اور مجھے نا شروع سے یہ ہے کہ مطلب میں شادی سے پہلے ہی مجھے تھا کہ مجھے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہے مطلب آپ بے شک کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے کمائی جو ہوتی ہے نا آپ کی مطلب آپ کی جو ہوت کی انکم ہوتی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو مجھے نا کہتے ہیں مجھے لط لگ جاتی ہے کیونکہ شادی سے پہلے میں کام کرتی تھی مطلب پڑھاتی تھی سکول میں ٹویشن میں ماشاءاللہ میرے پاس بہت زیادہ بچے آتے تھے تو تب جو اللہ میں کافی اچھا ارنڈ کر لیتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ اتنا سکول سے نہیں ہوتا ہے جتنا ٹویشن وغیرہ پڑھانے سے ہوتا ہے تو پھر میرا یہ تھا تو پھر مجھے تھا کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جب میں آئی ہوں شادی میری ہو کے آئی ہے اور یہاں پہ تو بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مہنگائی اور رینٹڈ گھر اور بہت سی چیزیں ہیں اور پھر ماشاءاللہ سے علیان ہو گیا اس کے بعد اور بھی ساساس جو ضرورتیں وہ بڑھتی رہی اور سب سے زیادہ جو ہے نا جو میں نے مطلب ایک دم سے جو فیل گیا جب کرونا آیا نا جب ان کی ٹویشنز بند ہوئی ہیں مطلب لوگوں نے مطلب چھوڑنا شروع کیا تب سے جانا مطلب مجھے بہت زیادہ فیل اس بات کا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ میں وہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالی جانا پہلے سباب آپ کے لئے پیدا کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز فیز کرنی پڑتی ہے تو بس یہی ہوا جی میں نے یوٹیوب شروع کیا اور تقریباً میں حل سے سات آٹھ ماہ ہی بھی گزرے ہوں گے تو کرونا جانا وہ سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب میری یوٹیوب کی انکم آنے لگ گئی اس سے پہلے انکم بھی نہیں آئی تھی جب کرونا آیا اس کے بعد تقریباً دوڑا ہی ماہ بعد میری پہلے انکم آئی تھی تو مطلب ساری سباب اللہ تعالی نے دیکھے پیدا کیے اور کس طرح سے ہمیں جانا کہاں سے کہاں لے کر آیا اور الحمدللہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے کسی کا مختاج نہیں کیا اللہ تعالی میں کہتی ہوں ہر انسان کو ہر بدے کو بس اپنا ہی مختاج رکھے کسی کے مختاج جیسے بہت بری چیز ہے تو بہرحال جی جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے تو بس جی یہ میں نے سٹوری ہے میں بتاتی ہوں کہ میرے جو چینل کو پائیو ویئرز ہو گئے ہیں اور بس جی کی اپنی لک بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی گروہ کر جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں دوسرا میرا کانٹینٹ ہوت کا مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا کمیاں ہیں اور کچھ 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 جو کمیاں وہ ایسی ہیں کہ میں جن کو کبھی بھی پرانی کر سکتی ہوں مطلب مجھے ایک لیمٹ میں رہ کے جو ہے وہ ولاغنگ کرنی پڑتی ہے اور جیسے کہ سامنے نہیں آنا جیسے کہ ہر چیز شیئر نہیں کر سکتی ہوں میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ مطلب اس طرح کی چیزیں شیئر کروں جو عام روٹین میں سب کے گھروں میں چلتی ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں نہیں دکھاتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میں تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بندی ہوں کیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ واتس ایپ پر اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں کیا کھایا کیا پکایا یہ ولوگنگ سے پہلے کی بات ہے تو یہ شیئر کر دیتے ہیں بے شک خوشی میں کرتے ہیں تو میں وہ بھی نہیں کرتی تھی میں یہ سوچتی تھی کہ خدا نہ ہاستہ مطلب اگر انہوں نے نہیں بنایا ہوگا اگر وہ اچھا کھا لیا ہے انہوں نے نہیں بنایا ہوگا یا ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے نہیں بنایا ہوگا یہ نہیں کہ اچھا کھاتے ہی نہیں ہے دوسرا بندہ مثلا یہ میرے بات کرنے کا یہ ہے کہ تو پھر اس کے دل میں آئے گا تو میں نے کہا نہیں اس کی دل ازاری ہوگی تو میں جو نا سٹیٹس تک نہیں لگاتی تھی تو بس یہ ویڈیوز کا جو ہے میں نے جسٹ فور انکم سٹارٹ کیا اس کے علاوہ مجھے کوئی شوک نہیں تھا میں تو موبائل کو کہہ لیں کہ دیکھنے والا بندہ نہیں تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ موبائل کو پکڑ کے بیٹھو اور اپنے وقت کو جانا اچھے سے ضائع کر لو بس تو حالانکہ میرے پاس انڈرائیڈ فون تھا لیکن بالکل میرا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نا علیان تقریباً ڈھائی تین سال کا تھا اور ہمارے گھر نیٹ بھی تھا سب کچھ تھا مطلب میری شادی ہوئی ہے میرے ہزبن نے الحمدللہ مجھے ہر طرح کی فیسیلیٹی دی ہے انٹرنیٹ لگاوا تھا ہمارے گھر وہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ تھا موبائلز تھے انڈرائیڈ جو ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے بس شوک نہیں تھا مطلب میرا زیادہ ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر کو سجاؤں سوارو صاف رکھوں اپنے آپ پہ دھیان دوں بچے کی طرف دھیان دوں ہزبنٹ پہ دھیان دوں میری یہ ساری یہی کوشش ہوتی تھی تب لیکن یہ ہے کہ چلیں میں نے کہا کر کے دیکھتے ہیں شروع شروع تو ہر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی تو میں بس یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ کے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس ارننگ ہو تو پھر میں نے یوٹیوب کی طرف جانا وہ اپنا کہہ سکتے ہیں قدم بڑھایا اسی وجہ سے میرے حال سے میں ابھی تک اس طرح سے نہیں چل پا رہی ہوں جس طرح سے لوگ روز ویڈیو بناتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن میرا بھی بھی اس طرف نہیں ہے کیونکہ میری پہلی جو پریوریٹی ہے وہ میرے بچے اور میری فیملی ہے کہ میں ان کو دیکھوں بچوں کو میں اگنور نہیں کر پاتی ہوں گھر کو میں اگنور نہیں کر پاتی ہوں کسی صورت بھی آپ نے دیکھا یہ پانچ سال سے کچھ لوگ تو ہے مجھے دیکھ ہی رہے ہیں تو یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ویڈیوز جیسے اب ڈیلی نہیں آتی ہیں کیونکہ میں ڈیلی ویڈیو ڈال ہی نہیں سکتی میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن اس کے لیے پھر مجھے جیسے کہ بہت سی چیزیں میں اپنے بچوں کو اگنور کر دیتی ہوں یا پھر یہ ہے کہ میری ہدکی جیسے بنے کی نماز روزہ جو بھی ہوتا ہے وہ اگنور ہوتا ہے یا پھر آپ کیونکہ آپ ایک ٹائم میں سارے کام جو ہے وہ لے کر نہیں جال سکتے ہیں میں نہیں سمجھتی ہوں آج جوہاں لوگ چلتے ہیں بھئی ان کو میری طرف سے سیلیوٹ اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کیسے منیج کرتے ہیں مجھ سے تو نہیں ہوتا ہے ہر چیز جانا کیونکہ دیکھیں کھانا بھی تین ٹائم بننا ہے بچے نے سکول جانا ہے بچوں کو دیان دینا ہے بچے کی بہت سے چیزیں ہیں بچوں والے کام تو ہر ختم نہیں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بچے کی پڑھائی لکھائی ان کی تعلیم و تربیت بہت سے چیزیں ہیں بھئی آپ کو بلکہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا ٹائم کہاں جاتا ہے تو جس وجہ سے میں ابھی تک اس طرح سے ریگولر نہیں ہو پائی لیکن یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں مطلب مجھے یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ مجھے جو ہے نا وہ زیادہ پیسے نہیں آ رہے ہیں مطلب انکم زیادہ نہیں ہو رہی ہے مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہے نا اور جو مجھے سکون ہے ذہنی اور کہہ سکتے ہیں کہ دلی طور پر جو سکون ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے بچوں کے پاس ہوتی ہوں ان کو میں دیکھتی ہوں ان کی مطلب تعلیم تربیت اس پر میں توجہ دے سکتی ہوں اور بچوں کا جسے کھانا پینا ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بھئی بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جو ورکنگ مومن جو باہر جا کے کام کرتی ان کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ میں کچھ ہی ٹائم میں جو سمجھ گئی تھی بھئی میرے بس کا نہیں ہے جو لوگ کرتی ہیں سچ میں بہت حمد کی بات ہے مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرا دل بھی نہیں مانتا مطلب میں کہتی ہوں نہیں جو میں کروں گی وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے مطلب ہر جو ماں ہے نا اپنے بچے کے لئے سب سے زیادہ بہتر ایک ماں ہی سوچ سکتی ہے یا ماں ہی کر سکتی ہے دنیا میں محل سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو ایک ماں کی جگہ لے سکتا ہے تو بس یہی وجہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کام کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دیا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے جی اپنا بہت سا ہیار رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی